دن کے گیارہ بجے ہیں وزیر تلات نے کہا ہے کہ اگر کرونا وائرس کی صورتحال میں بہتری نہیں آتی تو پھر حکومت کو مزید سخت اخدامات کرنا پڑیں گے ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید دو سو ایک افراد جام بھاک ہوئے اور اقوائے متحدہ میں باکستان نے جرائم پیشا اور دہشتگر گروپوں کے طرف سے ڈیجیٹل روابط کے غلط استعمال کی روک تھام پر زور دیا ہے وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر کوئٹا جائیں گے وزیر اعظم اپنے دورے میں گئی ترقیاتی منصوبوں کا افتح کریں گے ان کو بلوچستان میں امن و اما کرونا وائرس کی صورتحال اور جاری ترقیاتی عمل کے بارے میں تفصیل سے بریفنگ دی جائے گی ادھر پاکستان تحریک انصاف کے رہانما عثمان ڈار نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ وزیر اعظم اپنے دورے میں کاروبار کرنے والے نوجوانوں کی سکیم کے کامشاب امیدواروں میں چرک بھی تقسیم کریں گے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے ہدایات کی روشنے میں اس سال کے اختام تک بلوچستان کے نوجوانوں کو اپنا کاروبار شروع کرنے میں ودد دینے کے لیے کم از کم پانچ ارب روپے تقسیم کیے جائیں گے اطلاعات اور اشریات کے وفاقی وزیر چوہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ اگر کرونا وائرس کی صورتحال میں بہتری نہیں آتی تو حکومت کو مزید سخت اقدامات کرنا پڑیں گے اور اس حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بھارت میں کرونا وائرس کی بہترین صورتحال کے تناظر میں بھارت سے مسافروں پر مکمل پابندی آئید کر دی گئی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ پابندی اس ماہ کے تیسرے ہفتے میں لگائی گئی جس پر مکمل عمل درامت کیا جا رہا ہے ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید دو سو ایک افراد جام بھاک ہو گئے نیشنل کمانڈ ان اوپریشن سنٹر کے طرف سے جاری تازہ ترین عدد و شمار کے مطابق ملک میں انچاس ہزار ایک سو ایک افراد کی ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے پانچ ہزار ایک سو ایک افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی مصبت کیسز کی شرعہ دس آشاریہ سات سات فیصد ہے بھارت میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید تین ہزار سے زائد ہلاکتوں کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی بھارت میں کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد یہ پہلی مطبع ہے کہ ایک دن میں تین ہزار سے زائد ہلاکتیں ہوئی جو ایک عالمی ریکارڈ ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہبازگل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بطور وکیل کشمیریوں کا مقدمہ عالمی فورمز پر کامشابی کے ساتھ لڑا ہے مسلمی قنون کی رہانمہ مریم نواز کے بیان پر اپنے رد عمل میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے عالمی فورمز پر بار بار مسئلہ کشمیر اٹھایا اور بھارتی مظالم کو بے نقاب کیا ہے شہبازگل نے کہا کہ وہ جو کشمیر پر سیاست کرتے ہیں ان کی نظریں آزاز جمہو کشمیر کے انتخابات پر ہیں تاہم یہ اناثر آزاز جمہو کشمیر کے انتخابات میں ناکام ہوں گے منصوب بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے چالیس سال اور اس سے زائد عمر کے شہریوں پر زور دیا ہے کہ ون ون سکسکس پر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیج کر کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے کے لیے اندراج کر آئیں آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز پہلی مرتبہ ایک دن میں یومیا ویکسین لگوانے والوں کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی وفاقی وزیر نے کہا کہ گزشتہ روز ایک لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو باون افراد نے ویکسین لگوائی جبکہ اب تک اکیس لاکھ افراد ویکسین لگوائی چکے ہیں اقوائے متحدہ میں پاکستان نے جرائم پیشہ اور دہشت گروپوں کے طرف سے ڈیجیٹل رابطے کے غلط استعمال کی روگ تھام کی ضرورت پر زور دیا اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جنرل تعاون اور رابطے کے بارے میں آلہ ستا کے باہر سے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوائے متحدہ میں پاکستان کے مستقل بندوب منیر اکرم نے ڈیجیٹل رابطے کے مختلف غلط استعمال پر روشنی ڈالی جن میں جرائم پیشہ افراد دہشت گروپوں غلط اطلاعات پھیلانے والوں اور شہرت کو نقصان پہنچانے والوں اور نیجی امور میں مداخلت کرنے والوں کے طرف سے ڈیجیٹل رابطے کا استعمال شامل ہے امریکہ نے افغانستان سے فوجوں کے انخلاق کے پیشے نظر کابل میں اپنے سفارت خانے کے غیر ضروری عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے کابل میں قائم مقام امریکی صفیر نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے فیصلہ کابل میں بڑھتے ہوئے تشدد اور حملوں کی اطلاعات پر کیا اس سے پہلے روا ماہ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے امریکی فوجوں کے غیر مشروط انخلاق کا اعلان کیا تھا امریکی فوجوں کا انخلاق آئندہ ماہ شروع ہوگا خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر براہ راست ویڈیو سٹرمنگ بھی ملاحظہ کی